جائے ہند دوستو ایو ڈی سی آرے میں آپ کا سواگت ہے دوستو ابھی ہم بات کریں گے اسٹیلیا اور پاکستان کے بیچ میں ہونے والے ستارویں میچ کی دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دونوں میچ پچھلے بارش کی بیٹھ چڑھ چکے ہیں اس کا بھی دوستو لگ رہا ہے کہ بارش کی بیٹھ چڑھ سکتا ہے لیکن تھوڑا بہت میچ ہونے کے کافی اثار ہے تو اسی لیے دوستو تھوڑا سا دھیان رکھنا کہ بارش کی وجہ سے ویچ چھوٹا ہوگا تو جو بھی ٹیم ٹاوس جیتے گی پہلے بالنگ لے گی سرفراز احمد کا بھی بیان آیا ہے ہونے والہ واندہ ٹاوس ویل لائکلی تو بال فرسٹ تو آپ دھیان رکھئے دوستو کی بالنگ ٹیم پہلے جیتے گی او ساری ٹاوس جیت کے بالنگ لے گی اور زیادہ سے زیادہ پیسر اپنی ٹیم میں کھلائے گی دوستو ایسا کیوں بکوز نیا میدان ہے ٹانٹن کا اور چاہے گی کی اس میں اکارڈنگ ٹو جو پیچھکوریٹر نے کہا ہے کہ پیسر کو اچھی ہلپ ملے گی اور بیٹنگ فرینڈلی پیچ ہے تو پروپر ایک طرح سے انگلینڈ کا میدان جیسا ہونا چاہیے ویسا بنایا گیا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے دوستو کی پیسرز اگر آپ کو چار بھی کھیلتے نظر آئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اور یہ رہی رین پریڈکشن دوستو اور ٹاوس پریڈکشن آپ کو مل چکی ہے دونوں چیزیں ٹیلیگرام پہ میں آگے اپلوڈ کرتا تھا لیکن اب میں نے نوٹس میں آپ کو بتا دیئے ہیں ٹیم نیوز دوستو ویسے تو خوازہ کھیلیں گے نائنٹی پرسنٹ شور ہے لیکن دس پرسنٹ شان مارچ چانس ہے ابھی آپ کہوں گے کہ جب یار شور یا تک خوازہ کھیلیں گے تو اس طرح سے ہمیں میرے سبسکرائبرز مجھ سے یہی پوچھیں گے نا کہ جب خوازہ لگ بھگ شور ہے تو انہیں کنفیوزن کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے صحیح بات ہے دوستو آپ کے معنی میں یہی چل رہا ہوگا کہ جب کلٹر نائل کا بھی یہی ہے دوستو ویری لو چانس میں نے لکھا ہے کہ بیرنڈ آف ریپلیس کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کہیں گے کہ دونوں کا لگ بھگ شور ہے کھیلنا تو یو ڈی سی آرے یہ ہمیں بتا کے کنفیوزن کیوں کریٹ کر رہا ہے دوستو کنفیوزن نہیں کریٹ کر رہے آپ کو بتانے کا مطلب ویری لو چانس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ انہیں چھے کی چھے ٹیموں میں مت لے لینا دوستو تو وہ غلط ہو جاتا ہے نو ڈاؤٹ یہ کھیلیں گے لیکن ویری لو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تین ٹیموں میں یا چار ٹیموں میں لے لو دو میں لے لو لیکن سبھی ٹیموں میں خواجہ مت دینا اور میکسیمم میں کپتان بھی مت بنا دینا ایک دو میں بناو چلے گا یہی بات میں کہنا چاہوں گا نیتھن کولٹر نائل کیا بیرنڈ آف چاہے ان کو ریپلیس نہیں کریں گے لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ چھے کی چھے ٹیموں میں کولٹر نائل کو لے لے تو وہ ٹیم خراب ہو جائیں گی اگر بائی چانس بیرنڈ آف کھیل گئے اور شانین افریدی لکھنا تھا یہاں پہ شانین شاہ افریدی آئے گا تو اب ٹھیک کر لینا تو ان کے بھی کھیلنے کے چانس لگ رہے ہیں آؤٹسائیڈ چانس ہے کہ کھیل سکتے ہیں ریپلیس یا تو حسن علی یا آسیف علی کسی ایک کو ریپلیس یہ کر سکتے ہیں یا پھر نہ بھی کریں لو چانس ہے ان کا بھی اور ملک آؤٹ آف فرم چل رہے ہو سکتا ہے انہیں بھی ڈراب کر دیا جائے دوستو سیدھی سی بات ہے مارکس ٹوئنیس کا اور سب کو پتہ لگی چکا کہ مچل مارش ان کی جگہ ریپلیسمنٹ آ چکی ہے اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو پلائنگ میں بھی دکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ابھی بات کریں گے دوستو پاکستان کی ٹیم کی دوستو تھوڑا سا دھیان سے سننا دوستو یہ نوٹس آج میں آپ کو اپلوڈ بھی کر دوں گا ایک بار میں بتا دوں میں ٹیلیگرام میں اپلوڈ کروں گا یہ رہا میرا ٹیلیگرام ہر بار میچ سے جو ٹاس ہوتا ہے تو اس کے دس منٹ بعد آپ کو پرائنگ ٹیم یہاں پہ مل جاتے ہیں یو ڈی سی آرے چینل میں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو سرچ میں جانا ہے لکھنا ہے یو ڈی سی آرے آپ کو یہ والا چینل میرا دیکھ جائے گا انہتیس ہزار ایک سو انسٹھ بندہ ہے میرا یہی بھلا آپ کو جائن کرنا ہے یہ میرے نام کے فیک چینل چل رہے ہیں جو میرے نام کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں انہیں میں وارننگ دیتا ہوں کی آر بند کر دو ورنہ مجھے لیگل ایکشن لینا پڑے گا آپ خود کی مہنر کریے خود کی کیریٹیوٹی بنائیے دوستو تو یہ آپ جائن کر لینا دوستو یہاں پہ آپ کو پرائنگ ٹیمز مل جائیں گی ابھی نوٹس دوبارہ اوپن کرتے ہیں دوسری ٹیم میں مچل سٹارک آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں آؤٹ کر جائیں اس کے بعد نمبر آتا ہے بابا رازم کا بابا رازم کمپلسری پک ہے محمد حفیظ کمپلسری پک ہے سرفراز ڈریم یلیون میں کمپلسری پک ہے اور دوسری میں بھی کمپلسری پک ہے میچ آن پہ بھی دوسری کو لینے کا ایلیکس کیری کو کوئی فائدہ نہیں ہے کافی نیچے آئیں گے اور چاہے جیسے ان کو موقع ملتا ہے اچھا پردرشن وہ کرتے ہیں لیکن ساتھ میں آٹھ میں پہ آتے ہیں تو ہر بار آپ ایسے پردرشن کی امید نہیں کر سکتے یہ آپشنل ہے میرے ٹک بھی نہیں کیا شہدہ آپ خان کو آپ لے سکتے ہیں لیکن سپینر کو میں سجیسٹ نہیں کروں گا آمیر کو لیجئے وہاب ریاز کو لیجئے دو بولر بہت ہے یہ دیکھیں نا آپ سیٹنگ بٹھائیے کس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو آمیر ہوگے ایک وہاب ریاز ہوگے دو پلیئر تیسرے سرفراس چوتھے محمد حفیظ پانچ میں بابر آدم اور اگر آپ چھے پلیئر کے ساتھ جانا جاتے ہیں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک لے لینا چھے پلیئر کبھی بھی ہار دو اوپنر ایک ساتھ مت لیجئے ایک ٹیم کے بیکار ہونے کے چانس بہت رہتے ہیں آپ کے اس کے بعد وارنر کو کمپلسری پکے لینے ہی لینا ہے ہمارے لئے یہ گرانڈ لیگ پکے کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے خواجہ دوستو پکا کھیلیں گے آپ تھوڑا سا ڈاؤٹ جو میں نے ڈالا ہے اسے دور کر دیدے وہ ڈالنے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ چھے کی چھے ٹیمیں مت کھیلا لینا دوستو دو یا ٹین ٹیمیں انہیں اگنور بھی کر دینا کرنا ہے تو ایک دو ٹیمیں آپ کی اوپر چلی جائیں گی یہ کمپلسری پکے ہمارے میکسویل کو میں کہوں گا ایشیا ہی ٹیموں کو اچھا یہ کھیلتے ہیں تو آپ انہیں بھی بنا سکتے ہیں ایک ٹیم میں کیپٹین دوستو یہ پرانا ہی ٹائپ رہے گیا تو انہیں اگنور کیجئے مچل مارچ کا بھی کنفرمیشن نہیں ہے کیری میں ڈیلیٹی کر دوں تاکہ آپ اگنور مت ہو جائیں تو اس کے بعد کیری اپشنل پک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر سے کچھ کر جائیں گے تو آپ لے سکتے ہیں کولٹر نائے کو اب کھلا سکتے ہیں دوستو میں نے پریفرڈ لکھا بھی ہوئے بکوز آؤٹسائیڈ چانس میں نے کہا کمیس کمبلس ری ہے سٹارک کمبلس ری ہے اور زیمپا میں سجنسٹ نہیں کروں ایک تو سپینر کی پچ نہیں ہے یہ اور اوپر سے ایشین ٹیم کے سامنے سپینر اب خود سمجھ دارے ہیں دوستو ابھی ان نوٹس کی مدد سے ہم ایک پرائیم ٹیم بنائیں گے دوستو چلیے میچ آن میں سب سے پہلے میچ آن اور اس کے بعد ڈریم ٹیم دوستو تو میچ آن اوپن کرتے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے ایک بہت بڑی نیوز آپ کو دینی ہے نیوزی لینڈ اور انڈیا پیشلی بار انڈیا کے میچ میں پچیس سو کی لیگ لگی تھی لیکن اس بار مجھے نہیں پتا کیول گیارہ سو گیارہ وندوں کی لیگ دوستو تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر ان کی ساڑھے ساری پچیس سو پچیس کی لیگ ایک دن میں بھر گئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں گیارہ سو گیارہ کی لیگ کتنی جلدی بھرے گی تو یہی میرے مائنڈ میں بھی تھا تو میں پہلے ہی انڈیا کے میچ میں دس ٹیم میں اپنی لگا چکا ہوں اور کافی بندے اپنی دس ٹیم میں لگا چکے ہیں یہ دیکھئے آجے ٹی ورما دس ٹیم میں لگا چکے ہیں چندرہ جو سبھی بندے اپنی دس ٹیم میں لگا چکے ہیں بکوز انہیں بھی پتائے کہ اگر پچیس سو کی لیگ بھر گئی تو گیارہ سو گیارہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ مجھے رکھتے سبھی تک فل ہو جائے گی تو اسی لئے میں نے اپنی لیگ لگا رکھی ہے دوستو یہ بھی آپ دس ٹیم میں اس میں آج سے ہی لگا لیجئے انڈیا نیوزی لینڈ میں آپ کو یہ دس ٹیم میں جو میں نے لگائی ہے وہی والی دس ٹیم میں میں آپ کو اپنے ٹیلیگرام چینل میں ڈال دوں گا تو آپ ٹینشن مت لیجئے اب ٹیم جوائنس کر کے رکھ لیجئے اس میں ابھی پاکستان اور اسٹریلیا کی بات کرتے ہیں یہ تو دوستو گیارہ سو گیارہ بہت جلدی بھر رہی ہے تو اس میں تمہیں پہلے ہی اپنی دس ٹیم میں لگا چکا ہوں یہ آپ کو ٹیلیگرام پہ ٹیمز مل بھی جائیں گی تو اب بھی لگا لینا بہت جلدی ہے بھرنے والی ایک سی دی سی بات ہے یہ دیمو ٹیم زحمت دیکھئے صرف پہلے ٹیم آپ کو دکھانی ہے تو یہاں پہ ہم نے وکٹ کیپر کہا جو سیف آپشن ہے سرفرہ زحمت ہم نے لے لیے اب یہاں سے بابا رازم کمپلسری پکتے ڈیویڈ وارنل کمپلسری پکتے امام الحقہ بھی ہم نہیں لیں گے سٹیون سمیتھ کمپلسری پکتے پہلے ہم صرف کمپلسری پک لیں گے یہاں پہ میکسویل کو بھی نکال دیں گے محمد حفیظ کمپلسری پکتے آ چکے ہیں یہاں سے سٹارک کمپلسری پکتے آمیر کمپلسری پکتے اور اپنا پیٹ کمیز کمپلسری پکتے اور مجھے لگتا وہاں بھی کمپلسری پکتے تو اسٹیلین سائیڈ ایک بار دوبارہ اوپن کرتے ہیں دو یہاں سے تھے اور دو یہاں سے چار کمپلسری پک اسٹیلیا کی سائیڈ سے تھے ہمارے اور پا ایک دو تین ایک تو بابا رازب محمد حفیظ تیسرے سرفراز احمد چوتھے محمد عابیرو ہائیلی پریفر وہابریاز تو پانچ ان کی طرف سے تھے نو پلیئر تو ایسے ہی من جائے گئے ہیں دوستو ابھی دیکھتے بالنگ دونوں ٹیموں کی تو ایک تو حفیظ ہو گئے آمیر ہو گئے اور وہابریاز تو پاکستان کی بالنگ کور ہو جگی ہے اور یہاں سے سٹارک کمینز تو یہاں سے ایک میکسویل ہماری ٹیم میں ہو سکتے ہیں تو میکسویل آ چکے ہیں تو دونوں ٹیموں کے تین تین بولر تو ہماری ٹیم میں ہو چکے ہیں ابھی بیٹسمن پاکستان کے دو بیٹسمن ہویا اور دو ہی دوسری ڈیم کے ہوئے ہیں تو ایک ابھی دیکھا جائے تو خوازہ یا پھر پاکستان کے دونوں کے تین تین ہو چکے ہیں دوستو یہ بھی پروپر بیٹسمن ہے ہمارے تو ابھی ہمیں چاہیے ایک ہرفن مولا کھلاڑی جو کیول اور کیول ہمارے کریڈٹ میں بڑوتری کر کے جائے وہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک اوپنر ہو سکتا ہے تو ہم فقر زمان کے ساتھ جائیں گے کپتان نوڑاوٹ دوستو وارنر وائس کپتان نوڑاوٹ محمد حفیظ یا پھر بابر آزم ان دونوں میں سے آپ جسے چاہے اسے بنا سکتے ہیں ایک پر ٹیم کا پریویو دیکھتے ہیں دوستو لیگز میں لگا چکا ہوں یہ دیکھیں دوستو ایک ٹیم کے چار پلیئر چار بیٹسمن دوسری ٹیم کے تین بیٹسمن اب دونوں ٹیموں کے تین تین بولر ہماری ٹیم میں آ چکے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اب یہی ٹیم ہم لگائیں گے اپنی سب سے فیوریٹ لیگ ابھی پانسو پنتالیسے ہم اوپر بڑھ چکے ہیں بکوز وہ بہت بار ہم جیت چکے ہیں تو ہمارے سبسکرائبرز 830 والی جوائن کریں گے میں تو کر چکا ہوں اوپن اینڈ کی ویٹ کریں گے کون آئے گا آپ بھی آئیے میرے ساتھ لگائیے سبسکرائبرز سے جیتنے کا بھی مزا ہے اور اس سے ہارنے کا بھی الگی مزا ہے ابھی یہی والی ٹیم ہم ڈریم 11 پہ لے کے جائیں گے اگر کریڈٹ پرابلم آئی تو چینج بھی کریں گے اپنی ٹیم دوستو یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ٹکٹ آر لینا نہیں تو اتنی اچھے اچھی ٹیم میں آپ کو پھر نوٹیفکیشن میں نہیں ملیں گی بیل آئیکن ٹک کیا ہوگا تو جیسے ہی اتنی اچھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو وہ نوٹیفکیشن میں شو ہو جائے گی تو فکر زمان نہیں پہلے کمپلسری پک لیں گے صرف آپ نے تو یہ تین کمپلسری پک تھے اور یہاں سے حفیظ تھے بکوز کمپلسری پک زالہ ضروری ہے دوستو ابھی دیکھیں دو پلے رہ چکے ہیں تو ابھی دو دیکھتے ہیں ہمیں کون کون سے لینے ہیں تو یہاں پہ کون سے لیے تھے میکسویل لیا ہے اور ایک فکر زمان کو لیا ہے تو اگر تو میکسویل کو لیتے ہیں تو آٹھ کریڈ بچتے ہیں اور یہاں سے آٹھ میں صرف آصف علی آ سکتے ہیں فکر زمان نہیں آئیں گے ہمارے تو آٹھ کریڈٹ میں ابھی الیکس کیری آ سکتے ہیں دیکھتے ہیں کس پلیئر کی کمی ہے میکسویل تو ہم نہیں چھوڑیں گے دوستو تو ابھی کے لیے ہم ٹیم کلٹر نائل کو لے کر سیو کر لیتے ہیں لیکن جو ایک پلیئر کی کمی رہ گئی ہے وہ میں سیٹل کر کے آپ کو ٹیلیگرام پہ ٹیم بنا دوں گا بیکوز اگر جب تک میری ٹیم پر فیکٹ نہیں ہوتی میں آپ کو ٹیم نہیں دیتا تو آپ ساری ٹیم پر فیکٹ ہے کیبل کلٹر نائل کو نکال دیجئے جو بھی ایڈجسٹمنٹ ہوگی آپ کو ٹیلیگرام پہ وہ پتہ لگ جائے گی دوستو دوستو ابھی ہیڈ ٹو ہیڈ آپ کہیں گا کہ میں میچ آن پہ کیوں کھیلتا ہوں دوستو ریٹس بہت کم ہے اس کے سیدھی سی بات ہے سب سے بڑی لیگی دکھاتا ہوں ایک بار میں ڈریم 11 پہ یہی لیگ آپ کو 57-50 کی ملے گی اور یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ دیکھئے دوستو ریٹس بہت زیادہ کم ہے دوستو اوڈر ایپس کے مقابلے اس ایپ کے اسی لیے میں اس ایپ پہ کھیلتا ہوں آپ بھی جوائن کیجئے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹیلیگرام کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا دھنیواد دوستو موسیقی